یا رسول اللہ وصل اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وصل اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ماشاءاللہ نات کے شعر کے شعر کرنے سے پہلے میں سب سے کہوں گا جو تشریف لے آئیں کیونکہ سیجا صاحب ہیں اور ہم فروق عظم کی اولاد ہیں لگ 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 سیجنہ عمر فروق خلیفہ دوم آپ وقت کے خلیفہ ہیں آپ کی اقوبت ہے سیجنہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بیٹے کے درمیان کبھیلوں سے چگڑا ہوگی سیجنہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمارے غلام ہیں اب بچہ تھا چھوڑا سا غصہ آیا دل میں یہ خیال تھا کہ میرے بابا تو بادشاہ ہیں اس دور میں خلیفہ وہ بادشاہ کا جاتا تو اپنے بابا کی طرف آئے کہ ابا عزوہ یہ سیدنا ایمانہ حسین علیہ السلام نے کہا ہے فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں اچھا اب بیٹے نے اپنے ایسا فرمایا تو بیٹے نے سوچا کہ شاید شاید کہ اپنا کوئی بدلہ لیں ایسا کہتا ہے بلکل ایسا کہتا ہے تو کہا کہ یہ نا ان سے لکھوانا ہے کہ ایک ان سے لکھوانا ہے اب بھی بچہ سوچ رہا ہے کہ شاید لکھوائیں گے لکھوائی جبنہ پوچھا گیا کہ حضور آپ نے ایسا فرمایا ہے اشاید فرمایا آپ نے فرمایا میں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے غلام ہیں نہ صرف یہ غلام ہیں بلکہ ان کا باپ تک یہاں برا غلام ان سے ادرا انہوں نے فروت انہوں نے کہا کہا کہ یہ میرے قبر میں میرے سے آنے رہنا ہے میرے لیے یہ بہت طافی ہے کہ سیدنا امام حسیند علیہ السلام جو حضور کے نواز سے ہیں مجھے اگر وہ غلامی مانگول فرمائے تو مجھے اور میرے چاہیے تو ہم یہ چشتیات ہم دانوالے ہم سعداد کے غلام ہیں ہمارے خونن جو چشتی یہ کہے کہ ہم سید سے آگے ہیں میں سمجھتا ہم وہ چشتی نہیں ہے غلام ہیں سعداد کے صرف ذات کو پیچھانے ہیں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ لہتے ہیں اصلاحی باتیں ہیں کیونکہ محفل حسین ہے آپ کچھ لینے آئے ہیں آستانے پہ آئے ہیں حضور کی بات یا رسول جلاللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اور آپ نے بھی یہ دل میں رکھنا ہے اسی کو کیسا انہوں نے فرمایا یوں سمجھے کہ یہ آپ کی لئے ہیں میرے لئے یہ سبھی کے ہیں مجھے پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا مجھے پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا مجھے پہ بھی چشم کرم اور کمکیروں کا تیرے ایجاد سے وہ بول اٹھنا کمکیروں کا تیرے ایجاد سے وہ بول اٹھنا وہ درخت کمکیر تیری دید میں جو مانگر آمان یہ شیر جو ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے تب لکھا اس کے پیچھے کچھ روایات ہیں بتاؤں گا تو پھر زیادہ مز آئے گا ابو جیل ابو جیل جو تھا حضور کا چچا تھا حضور کی بارگاہ میں آیا کہتا کہ سنا سجھ علم غائب ہے تو یہ بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے کنکریاں تھی آپ نے فرمایا اگر کنکریاں یہ جو تیرے ہاتھ میں میں بتاؤں گی خود بول کے کہیں وہ سموش ہو گیا ایسا کہنا تھا کہ کنکریوں نے کلمہ پڑا اور اس کے بعد کہا کہ آپ احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سچے نبی ہے تو تب یہ شیر لکھا کہ کنکروں کا تیرے اجاز سے وہ بول پڑھنا کہ آپ کی رحمت آپ کی نگاہ کی وجہ سے تو کنکر بھی بول پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو آگے شیر لکھا اور درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا ایک اور تھا کافر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں میں نے سنا ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں جو حکم کرتے ہیں سب کو تو وہ سبی کے لیے ہیں نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوراؤں کے لیے پرندوں کے لیے چرندوں کے لیے پتھروں کے لیے سبی کے لیے ہیں تو اگر آپ سچے نبی ہیں تو وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اگر وہ کہنا آپ کا کلمہ پڑھتا مانے گا اب سوال بہت بڑا تھا عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ درخت بولے آپ نے کہا صرف کلمہ پڑھانا یا اس کو بولانا بھی ہے تو آپ سوصلہ نے فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ اسے کہو کہ اللہ کے رسول تجھے بلاتے ہیں جیسے ہی کہا تو درخت ادھر جمعہ جمتہ ہوا جڑے اکھیڑ کر حضور کی بارگاہ میں سیدہ ریز ہوا تو تب آپ نے یہ شیئر لکھا ماشاءاللہ جیسے ہوا تنکیروں کا تیرے اعجاز سے بوبول اٹھنا وہ درختوں کم کم تیری دید میں میں جو مانگنا وہ درختوں کم کم تیری دید میں جو مانگنا مجھ پہ بھی چشمیں کرم اور میں ایک ذرہ مجھے مست سیرا دے دے میں ایک ذرہ مجھے مست سیرا دے دے کہ تیرے بس ہمیں ہیں کترے کو بھی دریان کلنا تیرے بس ہمیں ہیں کترے کو بھی دریان کلنا مجھ پہ بھی چشمیں کرم کیا بات ہے زور کیا بات ہے اور مجھ پہ میں شرم نصیر ان کی نظر پڑھائی گئی مجھ پہ میں شرم نصیر ان کی نظر پڑھائی گئی کہنے والے سمسن کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے سمسن کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشمیں کروں اے میرے آتا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاض کرنا مجھ پہ بھی چشمیں کروں کروں صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیک کیا حبیب اللہ پہلے تھا اگردار کی تھوڑے سے دو تین اشار پڑھو دو تین اشار ہیں کیونکہ شاہ صاحب نے کہا بھی سمر پہ جانا ان کو تینائٹ آئین ہزور کی آمن کی آمن کی آمن کی آمن کی آمن کی آمن کی خوشی میں یہ ہے اشار کیونکہ یہ وہاں ہیں آپ کی بالالت باس آخر کا مہینہ ہے آپ ہی پڑھ لی دیئے اللہ 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 عام نبی بیجے گنشم میرے آئیت عذاب ہار عام نبی بیجے گنشم میرے آئیت عذاب ہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وآلہ آج در و دی بار مدنی اللہ 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 آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا جبری لائے جولا جولانے لوری دے زی شاہ جبری لائے جولانے لوری دے زی شاہ سو جا سو جا رحمت عالم تو جنگے کے سلطان مدنی اللہ اللہ آئے آقا مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا میرے پیارے پیارے سبحان اللہ سبحان اللہ